حوض باللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على محمد اہل بیت تیبین الطاہرین گفتگو ہماری جاری تھی کہ کیسے ہم مائے شہبان کو الودا کریں اور آج اس کا آخری درس ہے کہ ہر ایک کا ایک سال کا اپنا حساب ہے کسانوں کے سال کی شروعات تب ہوتی ہے جب ان کی فصل آئے یا فصل ان کی فصلِ ربی ہے یہ فصلیں موسمِ سرمہ کے آگاز میں کاس کی جاتی ہیں اور موسمِ گرمہ میں کاتی جاتی ہیں موسمِ گرمہ میں کاتی جاتی ہیں موسمِ گرمہ ان کے سال کا آخر ہے کہ وہاں فصل آتی ہے یا فصلِ خریف کہ اس سے مراد ہے کہ فصلِ برسات کے موسم کے شروع میں کاش کی جاتی ہیں اور موسمِ خضا میں کاتی جاتی ہیں جو حضرات اپنے اخلاقی لحاظ سے جو آپ خود پر کام کر رہے ہیں اپنے اخلاق پر کام کر رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے خود کو بلند کر رہے ہیں ان کے سال کا اول پہلا مہینہ ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان ہے اور ان کے اخلاق کے سال کا آخر ماہ شابان ہے اس مہینے میں بھرپور محاسبہ کرنا ہے یہ مہینہ محاسبے کا مہینہ محاسبے کا مہینہ ہے حساب و کتاب کرنا ہے جس طرح ایک تاجر سال کے آخر میں اپنا حساب کر رہا ہوتا ہے دیکھوں کہ مجھے سال کی تجارت میں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا سال کے آخر میں وہ حساب لگاتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہمیں بھی اس مہینے میں حساب کرنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا ہمارے اخلاق میں کتنی کمی آئی یا ہمارے اخلاق میں کتنی بلندی آئی اگر بلندی آئی تو آئندہ کتنی بلندی ہوگی اگر کمی آئی تو آئندہ ہم اسے کیسے کور کریں گے اسے کیسے پورا کریں گے اس میں کیا کتنا گریہ کا اضافہ کریں گے کتنی دعا کا اضافہ کریں گے کتنا حسنِ توقع کریں گے کتنا خدا کے قریب جائیں گے کتنا سفر تیز کریں گے کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے بس بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں مہا شاہبان میں بہت زیادہ محاسبہ کرتے ہیں اپنا سال کے اول یعنی شب قدر یا روز عید فطر ان کی فصل کا نتیجہ آتا ہے ان کی تجارت کا نتیجہ آتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پورے سال درست محنت کی ہے یا درست محنت کی نہیں کی یا ماہ شاہبان میں ماہ شاہبان میں ان کو بہترین فصل اتنوں نے محاسبہ جو کیا ہے اس بہترین جو حساب ہے وہ ان کے فائدے میں ہیں یا ان کے نقصان میں خدا بند عالم اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کو شعیب نام دیا ہے خدا بند عالم نے یعنی بہت سارے رحمت کے حصے جناب شعیب کے شعیب شعبہ سے شعبہ یعنی حصے شعبہ شعبہ اس پیغمبر کے وسیلے معاشرے تک پہنچے بہت سارے جناب شعیب کے وسیلے رحمت کے حصے معاشرے تک پہنچے اسی طرح ماہ شعبان کو شعبان کا آگیا ہے شعبان شعبہ شعبہ یعنی اس کی رحمت کے حصے ہیں صبح کے وقت بھی ایک رحمت کا حصہ ہے زہر کے وقت بھی ایک رحمت کا حصہ ہے اثر کے وقت بھی ایک رحمت کا حصہ ہے گروب کے وقت بھی ایک رحمت کا حصہ ہے عشاء کے وقت بھی ایک رحمت کا حصہ ہے سہر کے وقت بھی سہر کے وقت میں بھی اس کے رحمت کے حصے ہیں اس انسان کے درجے کے اعتبار سے اس کو رحمت کے حصے ملتے ہیں کسی کے لئے زیادہ ہے کسی کے لئے کم ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ ہے ماہ شعبان سخت کام کرنے کا مہینہ ہے سخت کام کہ اُرفہ کہتے ہیں کہ ماہِ شابان ماہِ رمضان کی شب عید تک ہے سخت کام کرنا مسلسل محنت کرنی ہے مسلسل کام کرنا ہے تاکہ انسان انام کو صحیح حاصل کرے نمبر صحیح لے سکے امتحان میں نمبر اس کے صحیح ہیں ماہِ شابان کیوں ماہِ رحمت کیوں یہ مہینہ مہینہ رسول خدا کا ہے گوھر کیا حالانکہ سارے مہینے تو رسول خدا کے ہیں ہر ماں کو اب رسول خدا کا مہینہ آگئے لیکن کیوں اس مہینے کو قاس رسول خدا کا مہینہ آگئے ماہِ رحمت کا آگئے کیونکہ شب و روز رسول خدا نے اس مہینے میں عبادت کی شب و روز رسول خدا نے بھر پور رسول خدا نے محنت کی کہ خدا کو یہ محنت پسند آئی اور خدا نے کہا کہ یہ تیرہ مہینہ محنت ہے رسول خدا پسند آئی رسول خدا نے جس طرح اپنا کڑا محاسبہ کیا کڑی محنت کی کڑا استفار کیا بہت زیادہ عبادت کو بڑھا دیا اس وجہ سے یہ ماہ رسول خدا ہے رسول خدا کی سنت تھی کہ اس ماہ میں شب بیداری کیجئے اور شب رسول خدا کی قیام میں گزرتی تھی اور دن رسول خدا کا روزے میں گزرتا تھی بس زمانہ بزاتے خود ذاتاً زمانہ رحمت والا نہیں ہوتا رحمت نہیں بلکہ متزمن نے محشبان گزارنے والے نے جو رسول خدا ہیں اس متزمن نے محشبان کو رحمت والا بنایا ہے بھرپور جو محنت کی ہے کہ خدا کو پسند آئے ایک انسان جس کے لئے جنت کی بشارت ہو جنت کی بشارت ہو اور وہ ہمیشہ خود کو بسم اللہ کے کرنٹینہ سینٹر میں رکھے ہو بس بہت بڑا کمال ہے بس بہت زیادہ رسول خدا نے خود پر محنت کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے شب زندہ داری کیام رات کو کیام اور دن کو روزہ کہ رسول خدا کی عبادت خدا نے قبول کی اور اس مہینے کو ماہ رسول خدا کہا ماہ رسول خدا ہے اس ماہ شابان ماہ محاسبہ ہے اس ماہ میں پورے سال کا حساب کریں جس طرح تاجر ہے تاجر کی مانے دی رسول خدا کی سنت کو اپنا تاکہ رسول خدا کی شفاعت ہمیں حاصل ہو سکے امام حادی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے انسان تاجر ہے انسان کی تجارت یہاں فائدے میں ہے یا نقصان میں اگر نقصان میں ہے تو ماہ شابان کو ماہ گنیمت مانے یہ گنیمت شمال کریں یہ گنیمت واقعا اور بھرپور محنت کریں گریہ کریں استقفار کریں اور خود کو بخشوال اس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خدا کی رحمت کو پائیں اور رسول خدا کی شفاعت اور رضایت کو پائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِيُمْ اَحْلِ بَيْتِ حِتَّيِّبِينَ اتَّعِرِ تَعِرِ 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 تَعِرِ